جب ہم نے فائف کنگنم سسٹم کو پڑھا تھا تو فائف کنگنم سسٹم کے اندر ہمارے پاس شو فرسٹ کنگنم تھا وہ تھا کنگنم پروکریوٹ اور کنگنم پروکریوٹ کے جب ہم نے بات کی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ اس کے اندر وہ انڈویجولز آ جاتے ہیں جن کے اندر میمبرین باؤنڈیر ارگنیلیز نہیں ہوتی یعنی کہ پروکریوٹ کے اندر آتے ہیں اور پروکریوٹ یہ جو ورڈ ہے پروکریوٹ کا یہ دو ورڈ سے ملکہ بنا ہے ایک ہے پرو اور دوسرا ہے کریوٹ کریوٹ جو ہے کریون ورڈ سے نکلا ہے ان کا مطلب کیا ہے پرو کا مطلب ہوتا ہے بیفور یا پہلے اور کریون کا جو ورڈ ہے کریون اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے نیوکلیس ٹھیک ہے تو وہ تمام آرگنیزم جن کے اندر میمبرین باؤنڈیر ارگنیلیز نہیں ہوتی وہ ہم کہتے ہیں کہ وہ کنگڈم پروکریوٹ کے اندر آتے ہیں جب ہم اس کی کلاسیفیکیشن کی بات کرتے ہیں تو سائنٹسٹ جو ہیں وہ بیکٹیریا کو کیونکہ ہم نے جب بھی بروکریوٹ کے بات کی ہے ہم نے وہاں پہ بیکٹیریا کا ذکر کیا ہے تو بیکٹیریا جو ہے اس کو وہ دو کیٹیگریز میں یا دو گروپس میں ڈیوائٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے بیکٹیریا ہمارے پاس ہے اور اس کے دو گروپس بنا جاتے ہیں ایک کہلاتا ہے یو بیکٹیریا اور یو بیکٹیریا جو ہے وہ گریگ فارم ہے جس کا مطلب ہے ٹرو بیکٹیریا اور جو دوسرا گروپ ہے جو کہ ایک سب ڈیویجن ہے بیسیکلی یہ کہلاتا ہے آرکیو بیکٹیریا اور آرکیو بیکٹیریا جو ہے وہ گریگ فارم ہے کس چیز کی انشین بیکٹیریا کی انشین بیکٹیریا ٹھیک ہے جو آرکیو بیکٹیریا ہے اس کو آرکیہ بھی کہتے ہیں جبکہ ہمارے پاس جو یو بیکٹیریا ہے اس کو ہم سمپلی بیکٹیریا بھی کہتے ہیں تو اس طرح سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس ایک 3 domain system بن جاتا ہے 3 domain system اور ان 3 domain system میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں ایک ہم نے کہا کہ بیکٹیریا آتا ہے جس یا بیو بیکٹیریا بھی چیزیں ہم کہہ رہے ہیں دوسرا ہمارے پاس کیا ہے دوسرا ہمارے پاس ہے آرکیہ اور تیسرا ہمارے پاس ہے یوکریوٹ ٹھیک ہے تو یہ ہم نے 3 domain system دیکھ لیا جس کے اندر 3 چیزیں ایک تو بیکٹیریا آرکیہ اور یوکریوٹ یوکریوٹ کیا ہے یہ وہ گروپ ہے جس کے اندر تمام یوکریوٹک ارگنیزمز آ جاتے ہیں اچھا اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں discovery کے اوپر ٹھیک ہے بیکٹیریا کی discovery یا تھوڑا اسی ہم history کو دیکھ لیں گے کہ بیکٹیریا کو discover کس طرح سے کیا گیا اور history میں بیکٹیریا کس کس طرح سے ہمیں پتا چلا microorganisms سے کس طرح سے ہم نے بیکٹیریا کو evolve کیا ٹھیک ہے بیکٹیریا کی discovery جو ہے اس کی کہانی وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں پہ یہ بات کی جاتی تھی کہ کچھ small microorganisms exist کرتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ اس وقت کوئی proof موجود نہیں تھا لیکن یہ ضرور کہا جاتا تھا کہ کچھ چھوٹے microorganisms exist ضرور کرتے ہیں اور وہ مختلف بیماریوں کے causative agents ہیں ٹھیک ہے اب جب small microorganisms کی بات کی گئی اس کے بعد ہمارے پاس جب microscope ایجاد ہوا microscope کی ایجاد کے بعد یہ پتا چلنا بہت easy ہو گیا کہ microorganisms واقع exist کرتے ہیں یا نہیں یا وہ کس طرح کے ہوتے ہیں سکسٹین سیونٹی تھری میں لیونہوب نے ایک ڈیچ سائنٹیس تھے لیونہوب انہوں نے اپنے ایکسپریمنٹ کیے اور یہ report کیا کہ کچھ microorganisms جو ہیں وہ انہوں نے دیکھے ہیں reported microbes microbes کیا ہیں یہ کچھ microorganisms ہیں اور کیا کیا چیزیں انہوں نے دیکھیں انہوں نے بیکٹیریا اور protozoa کو دیکھا اور کچھ accurate designs اور drawings وغیرہ دیں کچھ description وغیرہ بتائی جس سے انہوں نے prove کیا کہ microorganisms exist کرتے ہیں اور انہوں نے یہ microorganisms different چیزوں کے اندر جیسے کہ rain water ہے یا saliva ہے یا venager ہے saliva venager سرکہ ان کے اندر ان microorganisms کو دیکھا اس کے بعد جو next یا جو major discovery ہے bacteria کے لئے یا microorganisms میں وہ لویس پاسچر کیے ہیں لویس پاسچر ٹھیک ہے لویس پاسچر جو ہے وہ مشہور ہے اپنی ایک ٹکنیک کے وجہ سے جیسے ہم پاسچرائزیشن بھی کہتے ہیں لویس پاسچر نے کیا کیا انہوں نے کچھ ویکسینز ڈیولپ کی اور وہ ویکسینز کس کے خلاف تھی مارکر آگنیزمز کے خلاف تھی یعنی ویکسینیشن کا جو پروسس ہے جو ایک ٹکنیک ہے وہ لویس پاسچر نے دی اور جو ویکسینز بنائی وہ کن چیزوں کے اگینس تھی ویکسینز رہے ہیں وہ ہی ڈیولپ سم ویکسینز فور انتریکس فال کولرا ریبیز ایکسٹرہ ٹکنیک ہے اس قسم کی بیماریوں کے لئے کچھ ویکسینز بنائی اس کے لئے وہ پاسچرائزیشن کا جو پروسس ہے لویس پاسچر اس کے لئے مشہور ہے پاسچرائزیشن پروسس کیا ہے یہ دودھ کو صاف کرنے کے لئے یا دودھ کو زیادہ عرصے تک استعمال کرنے کے لئے پروسسس یوز کیا جاتا ہے اس میں کیا یہ جاتا ہے کہ ایک خاص ٹیمپریچر کے اوپر ایک خاص ٹائم کے لئے دودھ کو گرم کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس سے پھر ٹھنڈا کر لیا جاتا ہے اور اس سے ہوتا یہ ہے کہ مارکرو آگڈینزمز جو کہ دودھ کے اندر پائے جاتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ فرمنٹیشن کا پروسس جو ہے وہ لویس پاسچر نے بتایا فرمنٹیشن فرمنٹیشن کیا ہے یہ ییسٹ کے صرف فرمنٹیشن کی جاتی ہے اچھا یہ ہم نے دیکھ لیا لویس پاسچر کے کنٹریبیشن اس کے بعد ہم ایک جو میجر کنٹریبیشن کنسیڈر کرتے ہیں وہ روبرٹ کوچھ کا ہے روبرٹ کوچھ یا کوچھ بھی بولتا ہے ان کو روبرٹ کوچھ نے جو ہے وہ جرم تھیری دی تھی ہی فارمولیٹر جرم تھیری جرم تھیری اف ڈیزیز کیا چیز ہے جرم تھیری اف ڈیزیز جو ہے یہ کچھ پاسچلیٹس ہیں اس کے کچھ پوائنٹس ہیں جو کہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ کوئی اورگنزم اگر ہمارے پاس ہے تو وہ کسی بیماری کا کوزیٹیو ایجنٹ ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہ انہوں نے کس طرح سے دی تھی ایک شیپ ایک مری ہوئی شیپ کے بلڈ کو جب انہوں نے انیلائز کیا تو اس کے اندر سے دو طرح کے بیکٹیریا کو آئیسولیٹ کیا ٹھیک ہے یہ آئیسولیٹڈ روڈ شیپ ڈ 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 اور ہم نے کہا کہ اس کے فور پاستلیٹس ہیں تو فرس پاستلیٹس کیا ہے فرس پاستلیٹس یہ کہتا ہے کہ ایس پیسیفک آرگنزم can always be found in association with given ڈیزیز جب بھی کوئی بیماری ہوتی ہے تو اس بیماری میں سے کچھ سپیسیفک آرگنزم ضرور پائے جا سکتے ہیں یعنی کہ اس بیماری والے انڈویجول میں کچھ سپیسیفک آرگنزم ضرور ہوں گے جو اس بیماری کو cause کریں گے جو اس بیماری کی وجہ بنیں گے تو یہ ہے اس کا فرس پاستلیٹس سیکنڈ پاستلیٹس یہ کہتا ہے the organism can be isolated and grown in pure culture اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہم نے کہا کہ کوئی بیماری کسی انڈویجول کو ہو گیا تو اس کے اندر سے جو ہم نے organism get کیا تھا وہ organism ہم easily isolate کر سکتے ہیں اس کو الگ کر سکتے ہیں اور اس کو پھر ہم خود سے پیور کلچر میں grow کرا سکتے ہیں یعنی artificial medium کے اندر lab میں ہم اس organism کو خود سے grow کرا سکتے ہیں تو یہ ہے germ theory کا second point یا second postulate third postulate یہ کہتا ہے کہ pure culture will produce disease when inoculated into susceptible animal اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہم نے culture خود سے بنایا تھا lab کے اندر اب اس culture میں سے اس کو اگر ہم inoculate کر دیں کسی بھی susceptible animal کے اندر تو اس کے اندر بیماری cause ہو گیا susceptible animal کا کیا مطلب ہے susceptible animal کا مطلب ہے کہ ایسا animal جس کو یہ بیماری ہو سکے ٹھیک ہے اور inoculate کیا مطلب ہے inoculate یا inoculation کا جو process ہوتا ہے اس کے اندر یہ کرتے ہیں کہ جس طرح سے ہمارے پاس یہاں پہ کلچر ہے نا کلچر کو کسی ایک میڈیم سے لے کے دوسرے میڈیم کے اندر transfer کرتے ہیں ٹھیک ہے یا کسی ایک organism سے دوسرے organism کے اندر transfer کرنے کا جو process ہے اس کو ہم کہتے ہیں inoculation basically ہم نے یہ جو organism grow کرایا ہوگا اس organism کو ہم ایک healthy animal کے اندر ڈال دیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ اس کے اندر یہ disease cause ہوتی ہے یا نہیں ہوتی تو یہ ہے germ theory کا third point یا third postulate اس کے بعد آجاتا ہے fourth postulate جو کہ کہتا ہے it is possible to recover the organism in pure culture from experimentally infected animal یعنی کہ experiment میں ہم نے جس animal کو infect کیا ہے اپنے third point جہاں ہم دیکھ سکتے ہیں تو اس animal کے اندر سے ہم ان جراسیموں کو یا ان organisms کو واپس recover کر سکتے ہیں culture کی فارم میں ٹھیک ہے تو یہ four points ہیں یہ four points اگر true ہو جاتے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ organism جس جو individual ہیں جس کے اندر سے یہ جو organism ہم نے separate کیا تھا یہ بیماری کا causative agent ہے تو یہ ہم نے دیکھ لیا روبرٹ کچھ کا germ theory of disease روبرٹ کچھ نے نہ صرف germ theory of disease دی بلکہ کچھ اور processes بھی explain کیے جن کے اوپر انہوں نے خود کام کیا تھا ان processes کے اندر ہمارے پاس کچھ different techniques ہیں جو کہ انہوں نے بتائیں جس طرح کے ایک ہمارے پاس inoculation ہے جس کی ہم نے ابھی بات کی جس کے اندر ہم یہ کرتے ہیں کہ culture کو کسی ایک individual سے دوسرے individual میں یا کسی ایک environment سے دوسرے environment میں transfer کرتے ہیں اس کے بعد جو ایک اور technique جو انہوں نے بتائی وہ isolation کی تھی isolation کے اندر کیا کرتے ہیں کہ ہم کسی بھی organism کے اندر سے کچھ organism کے اندر سے جو بھی بیماری کی causative agents ہیں بیکٹیریاں ہیں یا micro-organisms ہم ان کو isolate کر سکتے ہیں اسی طرح media preparation کی کچھ techniques انہوں نے discuss کی media preparation media preparation کیا ہے یا media basically medium ہے یعنی کہ جب بھی ہم کسی organism کو lab کے اندر grow کرانا چاہتے ہیں اس کا ایک culture بنانا چاہتے ہیں تو ہم اس کے لئے medium چاہیے ہوتا ہے کیونکہ micro-organisms کو ہم جانتے ہیں کہ وہ کسی خاص medium کے اندر ہی grow کرتے ہیں ٹھیک ہے تو جو ان کو special conditions چاہیے grow کرنے کے لئے ان کو ہم جو prepare کرتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں media preparation ٹھیک ہے اسی طرح کچھ techniques انہوں نے maintenance کے اوپر دیں جو کہ ہم pure culture کو maintain کرنے کے لئے use کرتے ہیں maintenance of pure culture ٹھیک ہے تو یہ کچھ techniques ہیں جو کہ روبرٹ کیوش نے discuss کی اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اپنی next contribution کے اوپر جو کہ ہے carl woos کی 1977 تک ہم آ چکے ہیں 1977 میں carl woos نے اپنی کچھ contribution کی bacteria کی جو ہم classification کرتے ہیں اس کے اندر اور یہاں نے یہ بتایا کہ جس طرح سے ہم نے اوپر بات کی تھی نا جب ہم نے start کیا تھا topic تو ہم نے کہا تھا کہ bacteria کو new bacteria اور arqueo bacteria میں divide کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس یہ جو scientists ہیں carl woos ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو archaea ہے ہمارے پاس archaea ان کی ایک separate line ہے اس کو ہم evolutionary descent بھی کہتے ہیں یعنی کہ archaea جو ہیں وہ evolutionary descent بھی کہتے ہیں یعنی archaea کی جو ہم بات کرتے ہیں تو archaea کی ancestors ہیں وہ ایک پوری line بنتی ہے ہمیں جب ہم نے phylogenic کی بات کی تھی phylogenic phylogenetic system کی بات کی تھی تو ہم نے دیکھا تھا کہ اس طرح سے ancestors سے پھر ان کے بچے 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 ایک series ہمارے پاس بنتی جاتی ہے parent to child to child to child تو جب ہم archaea کی بات کر رہے ہیں تو archaea کی ایک evolutionary descent ہے بیکٹیریا کا یعنی کہ ہمارے پاس بیکٹیریا جو ہے وہ انسسٹر تھا اور ہمارے پاس یہاں پہ phylogenetic system پورا ایک line چلتی آ رہی ہے اور اس کی جو ایک form ہے ہمارے پاس ابھی وہ کیا ہے وہ ہے archaea اچھا یہ جو آج کل ہم بیکٹیریا کو جانتے ہیں جسے ہم modern بیکٹیریا بھی کہتے ہیں modern بیکٹیریا اگر ہم اس کی ancestors کی جہاں ہم بات کر رہے ہیں classification کی بات کر رہے ہیں تو اگر ہم اس کو back پہ ancient times تک دیکھیں تو یہ اگر ہم اس کی ایک series دیکھیں phylogenic تو یہ کہاں جاتی ہے it goes back to the first bacteria یہ وہ first bacteria ہے جس سے اس دنیا کے اندر life start ہوئی تھی یعنی کہ اس کے ancestors جو ہیں وہ single celled microorganism تھا single celled microorganism اور اس کی خصوصت یہ تھی کہ یہ وہ first form تھی life کی جو کہ earth کے اوپر exist کرتی تھی اور یہ تقریباً ہم کس وقت کی بات کر رہے ہیں ہم تقریباً 4 billion years پہلے کی بات کر رہے ہیں 4 billion years ٹھیک ہے 4 billion years سے پہلے کی یعنی کہ 4 billion years تک کی جو organisms یا اس وقت کی life forms تھی earth کے اوپر وہ کیا تھی وہ bacteria تھی جو کہ single celled microorganisms اور simplest form of life جو اس وقت present تھی اگر ہم gene sequence کی بات کرتے ہیں تو gene sequence ہم جانتے ہیں کہ genetic sequence same رہتا ہے different individuals جب بھی reproduction ہوتی ہے ٹھیک ہے تو genetic sequence کو ہم use کر سکتے ہیں اور reconstruct کر سکتے ہیں bacterial phylogeny کو یعنی کہ ہم اس bacteria تک پہنچ سکتے ہیں کسی نے کسی حد تک اندازہ ضرور کر سکتے ہیں کہ جو first form تھی life کی یا first جو bacteria earth کے اوپر exist کرتا تھا وہ کس طرح کا تھا اس کی کس طرح کی shape یا کس قسم کی structure تھا اور انہی معلومات کے basis پہ ہم کہتے ہیں کہ جو first bacteria تھا وہ hyperthermophile 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 ہم کہتے ہیں ان organisms کو extreme temperatures کے اوپر یعنی کہ earth start ہوتی ہم جانتے ہیں کہ earth کا temperature بہت زیادہ تھا تو hyperthermophile وہ organisms ہیں جو کہ extreme temperature کے اوپر exist کرتے ہیں survive کرتے ہیں تو جو first bacteria تھا وہ بھی hyperthermophile تھا اور تقریباً 2.5 billion سے لے کے تقریباً 3.2 billion years تک جو time تھا اس کے اندر وہ organism exist کرتا تھا تو یہ ہم نے دیکھ لیا آرکیا کو اور ایک جو ہمارے کارل بوس کی جو ایک discovery یا ان کی research تھی اس کو یہاں تک آکے ہم جو discovery of bacteria کا جو ایک topic ہے اس کو complete کر چکے ہیں ہمیں آج کی لیکچر کو ثور سے summarize کر لیتے ہیں کیونکہ next lectures کے اندر پھر ہم آگے اس کے bacteria کی structures کو دیکھیں گے اور اس کے shapes کو discuss کریں گے تو آج کے lecture کے اندر ہم نے کیا دیکھا آج کے لیکچر کے اندر ہم نے پروکرارٹس کا تھوڑا سا introduction دیکھ لیا اور اس کے بعد ہم نے پروکرارٹس کا جنہوں نے مائکروبز اور مائکروبز کے اندر ہم نے پروکرارٹس کو سپیسپیکلی بیکٹیریا اور بکٹیریا کی جو سیل سٹرکچر ہے اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے